تو نماز عید آپ اس طرح سے پڑھیں وضوح بنانے کے بعد قلنا کی جانب کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ باندھنے رفر ایجان کرتے ہوئے اس کے بعد دعا سنہ پڑھیں دعا سنہ کے بعد سات مرتبہ بند آواز سے اللہ اکبر یہ تکبیر سات مرتبہ کہیں جب اس تکبیر کو آپ پڑھ چکے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ کی قرط کریں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھیں سب بحث مربے کا آنا پہنے رکعت کے اندر دوسری میں حناتہ کا حدیث انغاشیہ پڑھا کرتے تھے اس کے بعد اس سورہ کو پڑھنے کے بعد رکومت چند جائے اور جس طریقے سے آپ نمازوں کی ایک رکعت مکمل کرتے ہیں اسی طریقے سے اس نماز کو بھی اس رکعت کو بھی مکمل کیتی ہے جب ایک رکعت مکمل ہو گئی آپ کی تو آپ دوسری کی نماز پڑھیں اور قرط شروع کرنے سے پہنے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہنے پانچ مرتبہ پھر تکبیر کہیں انہو اکبر انہو اکبر اس طریقے سے پانچ مرتبہ تکبیر کے انفاز کہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد حناتہ کا حدیث و مخاشیہ یعنی دوسری وہ سورتیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کے اندر عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے وہ پڑھیں اس کے بعد سورہ پڑھنے کے بعد رکعت میں چلے جائیں رفعہ جانے کرتے ہو گئے اور اسی طریقے سے اس رکعت کو بھی مکمل کریں جس طرح سے پہنے رکعت کو مکمل کیا تھا اس کے بعد تشہود میں بیٹھ کے تشہود کی دعا پڑھیں جرود ابراہیمی پڑھیں اور سنام پھیرنے سے پہنے کی جو دعائیں انہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاوں کو پڑھ کے سنام پھیر دیں آپ کا عید کی نماز کا طریقہ مکمل ہو گیا انہ تلہ ہمیں آپ کو اس طریقے کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق پتا فرمائے جس طرح انہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے انہ تلہ ہمیں آپ کو نیرہ ملکی توفیق پتا فرمائے وآخر دعوانا انہ الحمدلللہ رب العالمین